اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سرگودہ میں یہاں کمتیں باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس خوبصورت میں فلم میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حاجی اقبال صاحب مسارت صاحب مبارک بات کے مستحق ہیں ایک اقیقتاً محبت رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اکدس کے ساتھ کرنے والے انسان ہیں اس لئے ہمیشہ ایک محبت والی شخصیت ہیں تو ان کی محبت یہاں لے آتی ہے اللہ ان کو عجرِ عظیم اطاف فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً مسندِ صدارت پر وہ شخصیت تشریف فرما ہے جو حضرتِ سیدنا شیخ المشایخ امام الولیاء حضرتِ خاجہ فقیرِ محمد جراہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد میں سے ہیں حضرتِ قبلہ پیر سید سعادت علی شاہ صاحب مدد زلہ العالی اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت اطاف فرمائے فیضان میں برکت اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو حضرت کی ساتھ سے استفادہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں نے رات کا کافی پہر گزر چکا ہے تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہونا ہے حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کی خاطر حضور کی شانوں کو بیان کرنے کی خاطر اس میں فلقائنقات کیا گیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس قدر عزتیں اطاف فرمائیں کہ اس بات کو الفاظ کا جامعہ پہ نایر نہیں جا سکتا الفاظ کے سانچے میں اس کو ڈھالا جانا ناممکن ہے ساری زندگی بھی کی حضور کی شان کو بیان کر دے ساری عمر اس کو ملے اور وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا رہے ہزار سال کی عمر ملے اور حضور کی تعریف کرنا شروع کر دے یہ حضور تو حضور ہے نا حضور علیہ السلام کی کافی پہر گزر جکا اس لئے میں نے بلا تمہید گفتگو شروع کی تاکہ جلدی سے اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکو حضور کی عزت تو حضور کی عزت ہے ایک دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا آسمان والے میرے غلام عمر کو جانتے ہیں سیدنا فاروق آزم کے بارے میں حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا آسمان والوں میں بھی عمر کا کوئی ذکر ہوتا ہے کیا آسمان والے عمر سے باقف ہیں کیا اس کی عزت اور عزمت اور اس کی شان اور اس کے وقار کے چرچے آسمان پہ بھی ہوتے ہیں حضرت جبرائیل امین نرس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا غلام عمر اس کے تذکر آسمانوں پہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر مجھے اتنا عرصہ بھی ملے جتنا عرصہ نو علیہ السلام زمین پر رہے نو سو پچاس سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی نہ لیکن حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام نو سو پچاس سال تو حضرت نو علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی دنیا میں گزارتے عمر کا اندادہ آپ لگا سکتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے عرض کی کہا یا رسول اللہ اگر مجھے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنے کے لئے اتنا وقت ملے یعنی نو سو پچاس سال سے بھی زیادہ اتنا وقت ملے جتنا عرصہ نو علیہ السلام زمین پر رہے اور اس سارا وقت میں بغیر رکے عمر کے وہ فضائل بیان کرتا رہوں جو آسمان پر ہوتے ہیں نو سو پچاس سال ختم ہو جائیں گے لیکن عمر کی شان اور فضائل ختم نہیں ہوں گے یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہم سیدنا فاروق آدم کا عالم ہے خود سو تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا کہا کہ یا رسول اللہ نو سو پچاس سال بھی اگر بیان کرو تو رسول اللہ علیہ السلام کی شان کو اگر کوئی ساری زندگی بھی بیان کرتا چلا جائے ساری زندگی حضور علیہ السلام کے عظمتوں کے نغمیں علابتہ رہے تو آخر میں یہی کہے گا لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو آخر میں یہی کہے گا جو اسی کا ترجمہ عالی حضرت نے کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخل اس میں کر دیا یا رسول اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عظمت اور رفعت عطا فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ہر اعتبار صرف عطا فرمائی ہے میرے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی بھی اس کا مو بولتا ثبوت ہے حضور کا اسم گرامی کیا ہے اور یہ بھی حضور کی ایک انوکی شان ہے کسی کا نام اس کا باپ رکھتا ہے کسی کا نام اس کی ماں کی خواہش میں رکھا جاتا ہے کسی کا ماں جو خاندان کے جس خانقہ سے منسلک ہوتی ہے ادھر پیر صاحب سے جا کے غزارش کرتی ہے اور وہ نام رکھ دیتے ہیں کسی کا نام اس کے گھر کے بڑے رکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کا نام دیکھو کہ ایسا بے مثال ہے امام کسطنانی نقل کرتے ہیں حضور کی والدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا زاہدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے بد مبارک میں تھے چھے مہینے گزرے مجھے اللہ کی جانب سے حکم ہوتا تھا اللہ کی جانب سے خواب میں بشارت دی جاتی تھی اس کو امام کسطنانی نے نقل کیا ہے اللہ کی جانب سے بشارت دی جاتی تھی کہ اے آمینہ یہ جو تمہاری گود میں ہے یہ مقصود کائنات ہے اور اللہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رکھ چکا ہے تو حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کا انتقاب کرنے والا کون اللہ اور اسم گرامی اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ میرے آقا بے نظیر اور بے مثال ہیں حضور کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خوب نام ہے میرے آقا کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم المفردات میں علامہ راغی بسوحانی رحمہ اللہ اسم محمد کی تعریف بیان کرتا ہوئے کہتے ہیں یحمد حمد حمد دل کرتے ہیں یوکے کی گورنمنٹ میں ایڈوائزر ہیں اسلام کے لئے جتنے اسلام سے ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں جتنے ریلیجن ریلیٹڈ معاملات ہوتے ہیں اس میں برٹش گورنمنٹ میں اس وقت ماشاء اللہ یہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں بہت ریسرچ کی ہے انہوں نے دین اسلام کے لئے یہ گفتگو کریں اور جدید محققین میں یہ گفتگو کریں جدید اعتبار سے ان کی بہت ریسرچ ہے اسلام اس کے اوپر اسلام کوئل کے معاملات پہ ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی سیرت تیبہ پر یہ گفتگو کریں حضرت عالی تشریف پرما ہے حضرت گفتگو کریں درجن علماء کو بلال وہ گفتگو کریں درجن صحیح العقیدہ ناد خوانوں کو عالی حضرت کی قائم کا بلال ہر اعتبار سے جو فکر پر عالی حضرت کی قائم ہیں وہ ناد شریف پڑتے چلے جائیں کیا ساری رات ختم ہوگی عظمت و شان ختم ہو سکتی ہے نہیں جس کو جتنا یاد ہے وہ بیان کرتا چلا جائے اب صرف یہاں نہیں حضرت آدم کو دیکھو امام اہل سنت امام احمد رضا خان آیت مصاق کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امام احمد رضا نے کہا آیت مصاق سے بتا چل رہا ہے کہ حضرت آدم علی سلام سے لے کر حضرت عیسی علی سلام تک امام حضرت عیسی علی سلام تک ہر نبی اپنے اپنے دور میں حضور علی سلام کی تعریف بیان کرتے رہے اپنی اپنی امتوں کے آگے حضور کی شانوں کو بیان کرتے رہے اپنی اپنی امتوں کے آگے حضور کی عظمت وں ہم دل جس کی تعریف کے بعد تعریف کی جائے بڑے غور سے سننا حضرت عادم علی سلام نے حضور کی تعریف کی وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے وہ ہے شرق المصطبعہ موجود ہے شرق المصطبع ایک ہزار سار پہلے لکھ جانے والی سیرت النبی صلی اللہ علی علی سلام پہ کتاب ہے حضرت عادم علی سلام کے بیٹے ہیں حضرت شریف علی سلام سے کہتے ہیں بیٹا جب بھی اللہ کا نام لو سات محمد صلی اللہ علی 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 سلم کا نام لیا کرو حضرت شریف علی سلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہا کہ بیٹا جب میں نے آنکھ کھولی میں نے اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ان کا نام دیکھا مجھے اللہ نے جنت میں بیجا یہ شرق المصطفی میں موجود ہے تمام مسالک کے لئے قامل قبول ہے جب اللہ نے مجھے جنت میں بیجا میں دیکھا جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام لکھا ہے میں جنت کے چپے چپے جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہاں ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے میں نے اس وقت جان لیا کہ خدا کی ساری خدائی میں اگر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کوئی ذات ہے تو محمد رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی ذات ہے حضرت آدم علیہ سلام نے حضور کی تعریف کی وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے نو علیہ سلام آگئے انہوں نے تعریف کی وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ آگئے انہوں نے تعریف کی وہ قبر انور میں جلوہ گر ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ روح زمین پہ رہے رسول اللہ علیہ السلام کی تعریف کرتے رہے بتاؤ کیا تعریف ختم ہو گئی تعریف ختم نہیں ہوئی پھر کبھی تمہیں قرآن حضور کی تعریف کرتے نظر آئے گا یحمد حمد الباد حمدل تعریف کے بعد پھر تعریف ہو رہی ہے پھر کبھی تمہیں افضل البشر بعد ازم بیا صدیق اکبر تعریف کرتے نظر آئیں گے تعریف مکمل ہو گئی آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اب تو وقت بیسد بھی آ گیا حضور نے لعل نبوت بھی کر دیا قرآن نے بھی تعریف کر دی حدیث قدسی میں بھی تعریف آ گئی ابو بکر صدیق جیسا بندہ تعریف کر چکا کیا تعریف کا حق ادا ہو گیا نہیں سیدنا فارو کے عظم نے تعریف شروع کر دی انہوں نے جتنی کر سکتے دیکھی حضرت عثمان نے شروع کر دی مالا علی کہہ رہے اہل امارا قبلہ و لابادہ مثلہ یا رسول اللہ کبھی حضرت حسان میں شابت تعریف کر رہے ہیں کبھی حضرت ابو حریرہ تعریف کر رہے ہیں صحابہ کا دور گزرا دور تابعین آ گیا وہ ساری زندگی حضور کی تعریف کرتے رہے تابعین آ گئے وہ ساری زندگی حضور کی تعریف کرتے رہے پھر کبھی امام ابو حلیبہ تعریف کر رہے ہیں کبھی امام بخاری جو ہے وہ بھی مناقب کے باپ باندھ رہے ہیں کبھی مشکات میں حضور کے مناقب کو کھول کھول کے بیال کیا جا رہا ہے کبھی ہمارے شیخ اکبر امام ربانی مجددل پیسانی شیخ احمد سرہندی پارو کی حضور کی تعریف کرتے ہیں کبھی احمد رضا خان پر ایلوی حضور کی تعریف کرتے لذر آتے ہیں ادھر سے آج سرگودہ میں آدھو حضرت آئے جتنا یاد ہے بیال کر دے میں آؤ جتنا یاد ہے بیال کر دوں حضرت آئے جتنا یاد ہے بیال کر دے وہ آئے جتنی نات مر سکتے ہیں پڑ جائے آدھر والے سلام سے شروع ہو اور آج سرگودہ کمپلی باغ تک کیا کوئی یہ کہہ سکا کہ تعریف مکمل ہو گئی ہر کسی نے یہ کہا کہ تعریف تو کی لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آدھر والے سلام سے شروع ہوا آج تک ساری بخلوق مل کے بھی جت ذات کی تعریف کا حق ادا نہ کر سکی سرگودہ اللہ وہمارا نبی محمد الرسول اللہ یہ ہے یحمد وحمدن بعد وحمدن تعریفوں کے بعد پھر تعریف کی دائیں علامہ بلالہ علی کاری کہتے ہیں نا ہم حضور کی شان بیان کریں تمہیں الجن ہوتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تم بکواس کرتے ہو بھائی یہ تم مبالغہ کر جاتے ہیں عظمت رسول رسالت کو بیان کرتا ہے یہ مبالغہ کر جاتے ہیں اوہ بھائی حد ہمیں پتا ہے رسول اللہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے رسول اللہ عبد ہے اللہ معبود ہے رسول اللہ اللہ کے معتاج ہے اللہ کسی کا معتاج نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ عطائی ہے اور اللہ کا عطا کرتا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ذاتی ہے یہ قدیہ رکھ کے ہم بیان کرتے ہیں یہ بات مدن نظر رکھ کے ہم بیان کرتے ہیں باقی تم کہتے ہو یا حد سے آگے بڑھ جانا مبالغہ کر جانا اوہ بھائی یہاں زور لگا کے مبالغہ کرنے کا اگر معنی لیا جائے جو امام مبرد نے لیا وَتُوَتُوَتُوَتُوَتُوَتُوَتُوَقِّرُو میں اللہ کا حکم ہے تم بات کرتے ہو مبالغہ کرنا حد سے آگے بڑھ جانا اوہ بھائی یہ ساری دلیا مل کے بھی جان لگا دینا حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے یہی تو وعدہ ہے یہاں اس میں محمد کبانہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اس میں علاوہ ملہ علیکاری اور امام ابن حضر کہتے ہیں یہ مبالغہ کا سیغہ ہے اس میں جو تعریف ہے وہ مقید نہیں ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ مبالغہ کا سیغہ ہے صرف یہ نہیں کہ جس کی تعریف کی جائے یا جس کی اتنی زیادہ تعریف کی جائے یا جس کی فلان جتنی تعریف کی جائے یا مدہ مقابل بتایا ہو اتنی تعریف کی جائے کہاں مبالغے کا سیغہ ہے جس کی بے حد تعریف کی جائے جس کی مسلسل تعریف کی جائے علامہ ملہ علی قاری سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اسم محمد ہے جس میں تعریف یہ تعریف بول رہے ہیں مبالغے کا سیغہ ہے تو بتائیے کہ کتنا مبالغہ کیا مطلب کیسا مبالغہ کتنی تعریف ہے علامہ ملہ علی قاری نے کہا سنو سرگوڑے والا تمہارا دل راضی ہو جائے گا علام اللہ علیکاری کی بات سن کے علام اللہ علیکاری کہتے ہیں اگر اللہ کی ساری خلقت آ جائے ماں سواء اللہ اللہ کے سواء جو کچھ بھی ہے وہ خلقت میں ہیں تمام انبیاء جلوہ گر ہو جائیں آج انہوں نے محفل جدانی تھی حضرت والا کو بلایا مجھا بلا لیا جتنے بھی صحیح العقیدہ نادخوانوں کو فقر رضا پر قائم نادخوانوں کو بلایا بہت اچھا ہے جتنے بھی نادخوانوں کو بلایا جتنے بھی حضرات کو بلایا یہ آگئے نا علام اللہ علیکاری کہتے ہیں اگر ایک جلسہ رکھا جائے یہ جلسہ میں نے مثال کے طور پر رکھا ہے انہوں نے بیان کرنے کا کہا ایک جلسہ رکھا جائے اور اس میں بلایا کس کو جائے خدا کی ساری خدائی بلا لی جائے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جلوہ گر ہو جائیں حضرت السبیر کے اکبر سے لے کر سارے صحابہ جلوہ گر ہو جائیں حضرت امام بخاری امام ابو عنیفہ امام ابو منصور مہتوریدی ایمہ عربہ سے لے کر سارے علماء آ جائیں اور امام صاحب کہا کیا ہو کیا کہ رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے رسول اللہ کی مکمل ذات کو نہیں سرگودہ والوں ایک پہلو کو موضوع بنا لیا جائے مثال کا طور پر صرف کہا جائے کہ آج گفتگو ہونی ہے حسن مصطفیٰ پر یا آج گفتگو ہونی ہے اختیار مصطفیٰ پر یا آج بات ہونی ہے شان رسالت مصطفیٰ پر یا آج بات ہونی ہے رحمت مصطفیٰ پر سمجھا گئی ایک ذات کو ٹوپک رکھا جائے اور بھلایا کس کو جائے ساری خدا ہی آ جائے جبرائیل بھی آ جائے مقائل بھی آ جائے اسرافیل بھی آ جائے اسرائیل بھی آ جائے اور پھر ہو کیا ایک حضرت کی تقریر ہو نہیں کہا خدا کی ساری خدائی کو باری باری موقع دیا دائے کہ جتنا کر سکتے ہو حضور کی ایک صفت کو بیان کرنے میں اپنی جان لگا دو کہا پھر ایک ایک کر کے خدا کی ساری خدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرے علامہ ملالکاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی مل کر جس کی ایک صفت کا بھی بیان کرنے میں حق دا نہ کر سکے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے اللہ اکبر یہ مقام ہے میرے مصطبع علیہ السلام کا اس لئے تو علیہ حضرت نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زبا کہوں تجھے تیرے توسع بیتناہی سے ہموری ہے رہا ہوں میرے شہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ دے گی سب تیرے سنا خان کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمِ ملور کی تابشے اے جانے جانے میں جانے تجلہ کہوں تجھے لیکن رضا لے ختم سخل اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وہ کامی گزر چکا صبح میں نے بھی ایک وہاں ورمقا میں پہنچنا ہے سبر بھی ہے پانچ منٹ آپ کی آخر میں بھرپور توجہ اس پر ایک بات اور ایک پیغام پر مجھے درکار ہے پھر میں نے بات کو ختم کرنا ہے بھرپور توجہ مجھے درکار ہے ایک ایک لفظ کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا کیا خوب نام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا حضرت یہ کہا نا علامہ ابن حضر نے تو کہا لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت تفسرہ ہے کہا کہ ساری دنیا قیامت کے دن اکٹھی ہوگی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے مقام کو مقام محمود دے گا اور یہی بات کی محدثین میں کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں سفاتی نام تو اس میں ایک نام آتا ہے محمود جس کی حمد کی جائے اور حضور علیہ السلام یعنی جس کی تعریف کی جائے اور حضور کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے کہا اب عظمت مصطفیٰ سننے کے لئے آئے ہونا اقل سے سوچیں تو وہاں یہ نام ہونا چاہیے تھا جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں یہ نام ہونا چاہیے تھا کہ جس کی تعریف کی جائے کیونکہ حضور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھو اللہ تعالیٰ نے وہاں نام رقا محمود حالانکہ بلا مبالقہ جتنی اللہ کی تعریف ہے اتنی کسی اور کی نہیں یہاں صرف نام پہ بات ہو رہی ہے جو اللہ نے انتخاب کیا نہیں اللہ کے اختیار جیسا کسی کا اختیار نہیں وہ تو ہر صفت میں واحدہ لا شریک ہے لیکن اب یہاں پر دیکھو کہا کہ وہاں پر نام محمود جس کی تعریف کی جائے اور یہاں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے کہا بجا یہ ہے ساری دنیا جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں ساری خلقت جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اور تمام انبیاء جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں اور یہاں محمد بہت زیادہ تعریف اس لیے ہے یہاں مبالغہ کا سیغہ اس لیے رکھا کہ وہ محمود جس کے ساری دنیا حمد کرتی ہے وہ خود جس کے حمد بیان کرے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان بے مثال میرے آقا علیہ السلام کا مقام بے مثال میرے آقا علیہ السلام کا مقام رسالت بے مثال اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نام پر ایک ہونے کی تعفیق عطا فرمائے اور یہ بھی حضرت بیٹھے ہیں بات ہوتی ہے نا کہ امت کو ایک ہو جانا چاہیے امت کا متحد ہو جانا چاہیے اور پھر جب کوئی حضور علیہ السلام کی شان پہ پہرہ دیتا ہے یا صحابہ کی عزت پہ پہرہ دیتا ہے یا اہلِ بیعت کی عزت پہ پہرہ دیتا ہے حضرت اس کو کہا جاتا ہے یہ دیکھو یہ فرقہ واریت پہلا رہا ہے اور بھائی فرقہ واریت وہ کرتا ہے جو حملہ کرتا ہے دفاع کرنے والے کو فرقہ واریت نہیں کہتے دفاع کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اگر کوئی صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں دراز کر رہا ہوگا کوئی اہلِ بیعت کے خلاف اپنی زبانیں دراز کر رہا ہوگا یہ سب سے بڑھ کر ذاتِ رسالت کے اوپر عقائد لگوں گے کمزور کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہوگا تو ہم کیا وحدت کے نام پہ تماشا دیکھتے رہے ہم وحدت چاہتے ہیں لیکن وحدت تب ممکن ہوگی جب مقدسات کا احترام کیا جائے گا جب مقدسات کا احترام ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر امتِ مسلمہ کو حضور علیہ السلام کی ذاتِ اقدس پر جمع ہونے کی اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے ابھی میں ان کے گھر تھا یہ بات کر رہے تھے کہ پلستین میں جو مسلمانوں کی حالت ہے آپ بتائیے اس وقت کیا آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ امتِ مسلمہ کو ایک ہونا چاہیے ستاون اسلامی کنٹریز ہیں اگر سب کی ایک آواز ہو اور سب یک زبان ہو تو آپ بتائیے کیا کسی کو بھی اسلام کی طرف نظر اٹھا کے بھی یا مسلم اممہ کی طرف اٹھانے کی وہ ہوگی نہیں ہم سب کو وحدت کی ضرورت ہے لیکن وحدت تب ہی ممکن ہے جب حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک ہوا جائے گا ذاتیات پر نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک ہونے کا جذبہ ہوگا لیکن پلستین کے لئے تب یہاں بات ہوئی تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ حضرت اوالہ اسیس کے چشمدید گوابی ہیں کہ ستاون اسلام کنٹریز ہیں ستاون اسلام مالک ہیں بڑے غور سے آپ کو آخری پیغام کی طرف بڑی توجہ رکھنی ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے مجھے خوشی ہوئی امت کا درد ہونا چاہیے ہر ایک میں امت کا درد ہونا چاہیے اور اس درد کو محسوس بھی کیا گیا کہ ستاون اسلام کنٹریز ہیں سمجھائی پپٹی سیون اسلام کنٹریز ہیں ستاون اسلام کنٹریز میں سے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں اگر ہمارے پلستینی بھائیوں کے لئے بھی سب سے مضبوط موقف آیا تو ہماری پوچ کہ سپاہ سالار جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کا موقف آیا سب سے مضبوط موقف آیا انہوں نے کہا کہ یہ بات سب کان کھول کر سن لے اور ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پلستینی جو ہے جو ہمارے وہاں مسلمان بھائی ہیں ہم تو کسی کی بھی جان کے زیاء کو جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں کسی کی بھی جان کا زیاء نہیں ہونا چاہیے کسی کی بھی جان زیاء ہو ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں دنیا کو عمل کا گہوارہ ہونا چاہیے مسلمان ایسے نہیں ہوتے کہ اپنوں کی مضمت کریں ہم تو کہتے ہیں دنیا میں کہی کوئی مسلمان ہے یا نہیں ہے کسی کی بھی جان زیاء ہوتا ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن اپنی مسلم امہ کے لیے بھی فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمارے اب پہنچ کے پاس سالار جنرل آسف ملیر صاحب نے مضبوط موقف دیا کہ کسی صورت بھی فلسطینیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم قبول نہیں کریں گے اور اس کی شدید الفاظ میں مضمت کی جنرل حافظ آسف ملیر صاحب نے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ سرچ کر سکتے ہیں پوری مسلم امہ میں سے اگر سب سے مضبوط موقف آیا ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے تو وہ ہماری پہنچ کے سپاہ سالار جنرل حافظ آسف ملیر صاحب کے لیے کہا آیا ہے اور اب پھر میں سوال کرتا ہوں خوچ کے خلاف بات کر دینا یا اپنے اداروں کے خلاف بات کر دینا بہت آسان ہوتا ہے اپنی زباد کو بنانے کے لیے اپنی گھٹی کو چڑھانے کے لیے اپنے ہی گھر کے چوکی دار کے خلاف بات کر دینا بہت آسان ہے لیکن آپ مجھے بتائیے ابھی دہشتگردی کے لہر جو پھر اٹھائی جانے کی کوشش کر رہی ہے پھر جو عملے کروائے جا رہے ہیں دہشتگردی کے اب کہاں ہیں وہ لوگ جو آفاج پاکستان بھی باتیں کرتے ہیں آو نا اب اب نپتو نائم سے اب گھروں سے نکلو نا اب پھر درہ گھروں سے نکلو اور ان دہشتگردوں کا مقابلہ کر کے دکھاؤ اب ساری قوم کی نظر کس کے اوپر ہے ساری قوم کی نظر آفاج پاکستان کے اوپر ہے اور الحمدللہ اس وقت میں جو بہترین پالسی آفاج پاکستان کی دہشتگردی کے خاتمیں کے لیے ہے وہ جو جس کو بلا کے بتایا بھی گیا ہم اس کی تعاید بھی کرتے ہیں اور یہ فیصلہ جو لیا گیا کہ دہشتگردوں کو کسی صورت بات چیت کے لیے نہیں رکھا جائے گا کہ دہشتگرد سے بھی کبھی بات چیت کی جاتی ہے دہشتگرد سے بھی کبھی بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہے نہیں جس نے پاکستانیوں کا خون بہانے کی کوشش کی یا ملک کا عمل خراب کرنے کی دہشتگردی کی صورت میں کوشش کی گئی اس کی کوئی اس کے لیے رہائت نہیں ہوگی بلکہ اس کو قانون کے مطابق اس سے نپتا جائے گا ہم اس بار بھی افاج اپاکستان کے اور سپاہ سالار کے موقف کی بھرپور تائید کرتے ہیں اللہ قریب ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک رہنے کی اور ایک ہونے کی تحفیق اتا فرواے دورانِ گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں حضرت قبلہ